السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویٹ کا آج ہم ویٹ ڈسکس کریں گے یہ دائنمکس کا یونٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا یونٹ نمبر تری فزکس سے گریڈ نائن کا کیپی گورنمنٹ کا ٹکس بک ہے اس سے پچھ لیکچر میں ہم نے نیوٹنز لاز کی بات کی تری نیوٹن لاز تھی وہ ہم نے ڈسکس کی ڈیٹیل سے وہ آپ پچھ لیکچر میں جا کر دیکھ سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہمارے چینل پہ نہیں ہو وہ چینل کو سبسکرائب کریں ج بل سکیے شکریہ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویٹ سے ویٹ کا ڈیفنیشن اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو جنرلی ویٹ کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ فورس جس کی وجہ سے ارث جو ہے چیزیں اپنے سینٹر کی طرف اٹریٹ کرتا ہے اس فورس کو ہم کیا بولتے ہیں ویٹ بولتے ہیں ویٹ جو ہے ماس اور ویٹ میں یہ فرق ہوتا ہے جبکہ ماس جو ہے یہ سکیلر کونٹیٹی ہے ماس جو ہوتا ہے اپ میٹرینہ باری ہوتا ہے ماس سکیلر کونٹیٹی ہے دوسری بات ویٹ جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ ویٹ میں ایک گریویٹیشنل فورس بھی ساتھ میں ایکویشن میں آ جاتا ہے یہ جوٹیل میں ہم آگے جا کر دیکھیں گے اور ماس جو ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا ماس ہر جگہ میں اگر آپ جوٹ کا سیم ہوگا تو چلو اس کا تیوری توڑی بہت پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی تیوری میں کیا لیکہ ہوا ہے جانتے ہیں کہ kinetics that when kinetics unit number two جو ہم نے پڑھا that when an object is dropped کہ جب ایک object کو نیچے گرائے جاتا ہے it accelerates towards the center of the earth تو وہ object center of earth کی طرف جاتا ہے جیسے کہ میں اس پین کو گرانا چاہو یا ایسی نیچے تو یہ نیچے کی طرف جانا چاہتا ہوتا ہے Newton's second law states that a net force on an object is responsible for the acceleration اب Newton's second law بھی ہم نے پڑھ ڈی پیچھے لیکچرز میں Newton's second law میں ہم نے یہ بات کی کہ ایک object میں جو acceleration آ جاتا ہے اس کا responsible کون ہوتا ہے ایک force ہوتا ہے ایک net force ہوتا ہے جو object میں acceleration cast کرتا ہے if air resistance is negligible اگر air resistance ہمارے ساتھ معمولی ہو نہ ہو the net force on a falling object is the gravitational force تو net force ہمارے ساتھ کیا ہوگا پھر جب ایک object کو ہم گرا دیتے ہیں تو اس پہ net force اگر air resistance ہم negligible consider کریں تو صرف اس پہ gravitational force جو کہ gravity کا force ہے وہ اس پہ exit ہو جائے گا commonly called is its weight اس کا weight بھی بولا جاتا ہے تو weight جو ہے یہ gravitational force ہوگا اس subject پہ جو اس پہ air resistance ہم zero consider کریں since weight is a force weight جو ہے یہ ایک force ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو باتا دیا کہ یہ ایک force ہے and they have the same units as that of force جو کہ force کے unit جو بھی ہے وہ اسی کے unit سے force کا unit کیا ہے ہم نے start میں پڑھ لیا Newton's کا unit ہے small n سے small bade n سے capital n سے اس کو order کیا جاتا ہے لکھا کیسے جاتا ہے small n سے اس کو start کریں گے weight can be denoted as a vector w because it has a direction weight کا direction ہوتا ہے تو جیسے اس کو vector consider کیا جاتا ہے اس کے symbols بھی لکھنے میں اس پہ arrow لکھا جاتا ہے کبھی کے بار consider an object with a mass m اب ایک object ہے جس کا mass m ہے falling downward towards the earth جو earth کی طرف نیچے آ رہا ہے it experiences only the downward force of gravity اس پہ صرف ایک force عمل کرتا ہے جو کہ ہے gravity کا force which has a magnitude of w جس کا magnitude w ہے Newton's second law states that the magnitude of the net force on an object is equal to Newton's second law جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا کہا تھا کہ force کا magnitude کتنا ہوگا mass اور اس میں جو acceleration ہے ان کا product product of mass and acceleration produced in the body وہ کتنے کی کس کے برابر ہوتا ہے weight کے برابر ہوتا ہے تو force کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ force جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہے w ہے f ہمارے ساتھ w کے برابر ہے اور acceleration ہمارے ساتھ کس کے برابر ہے g کے برابر ہے تو اگر میں اس equation کو لکھوں تو یہ ہمارے ساتھ specific law کا equation کیا تھا f is equal to m f کی جگہ fw کے برابر ہے اور ag کے برابر ہے یہاں پہ تو یہ دونوں اگر ہم substitute کریں تو w is equal to mg mass into gravitational acceleration سنس جی ویلیو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ یہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے اور اگر ہم فیٹس میں بات کرے تو اس میں اگر ہم بات کرے تو اس میں 32.2 تھا وہ پیچھے ہم ڈسکس کر چکے جب ویٹس 1 kg ہو آن ڈ آر سرفیس سو اس کا ماس کتنا ہو جاتا ہے 9.8 نیوٹن ہو جائے گا و is equal to mass and to weight equals 9.8 نیوٹن اب the acceleration due to gravity g varies slightly over the surface of earth اب acceleration due to gravity جو ہے یہ ویری کرتا ہے slightly مطلب تھوڑا بہت آرد کے سرفیس کو دیکھیں we will discuss it in details in chapter number 5 gravitation gravitation میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گی gravitation کے چپٹر میں ہم جو gravity کا main topic ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ altitude کے ساتھ gravity کا value change ہو جاتا ہے وہ ہم equation سے بھی probe کریں گے تو یہ چپٹر نمبر 3 ہے چپٹر نمبر 5 میں جب ہم gravitation میں پڑھیں گے gravitational force کے کچھ خضوصیات کہ یہ کس پر depend کرتا ہے اور کون کون چی چیز اس پر سنانداز ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے سلائٹلی ڈیفر کرتا ہے ڈیپرنٹ جگہوں پہ so that the weight of an object depends on the location اب weight جو ہے پہلی بھی میں نے start میں بلوگ بتا رہے کہ weight جو ہے یہ location پہ ڈیپرنٹ کرتا ہے ایک جگہ دوسری جگہ gq value different ہوگی تو object کا weight ایک جگہ پہ ایک جیسا ہوگو دوسری جگہ میں دوسرا ہوگا and is not a property of the object اور یہ object کی ہم property basic property consider نہیں کر سکتی weight varies on large scale if one leaves the earth surface اب اگر کوئی earth کے surface کو leave کریں مطلب کوئی earth کے surface سے جائے تو اس کا weight جو ہے یہ large scale پہ vary کر جائے گا مطلب ڈیفر ہو جائے گا on the moon moon پہ gravity کی value تو الگ ہے for example the acceleration due to gravity is only 1.67 meter per second square اب moon پہ جو gravity کا value ہے g کی value ہے وہ ہے 1.67 meter per second square جبکہ earth پہ 9.8 meter per second square ہے تو یہ دونوں change ہے تو اس وجہ سے moon پہ جو ہمارے ساتھ weight ہوگا تو وہ different ہوگا as compared to that of the earth a mass 1 kg mass which is 9.8 newton on earth اگر ایک mass ہوگا جس کا weight جو ہمارے ساتھ mass ہوگا 1 kg کا اس کا weight earth پہ ہمارے ساتھ 9.8 اگر ہو تو earth پہ 1.9.8 اس کا weight ہوگا تو moon پہ کتنا ہو جائے گا moon پہ یہ 1.7 ہو جائے گا اگر ہم اس کو multiply کریں تو یہ تقریباً moon پہ 1.7 kg کا ہو جائے گا newton کا ہو جائے گا یہ کس وجہ سے کیونکہ moon پہ جو gravity کی value ہے وہ different ہے as compared to that of gravity on the earth so میں چھوڑ اس ٹاپے کا کیا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ جو weight ہے یہ ایک vector quantity ہے weight کو ہم basic property نہیں consider کر سکتے کیونکہ weight جو ہے یہ vary کرتا ہے g کی value پہ depend کر کے mass جو ہے یہ ایک ہر ایک چیز کا ایک ہی ہوتا ہے اور g کی value کو differ کرتے ہوئی دیکھ کے تو weight جو ہے یہ differ ہوتا ہے altitude پہ بھی depend کرتا ہے کیونکہ g کی value vary کرتی ہے جوسری ہم نے moon کا example لے لیے کہ moon کے surface پہ gravity کی value 1.67 ہے تو یہاں پہ اگر earth پہ ایک mass 1kg کے mass object کا weight کتنا ہوگا 9.8 ہوگا تو moon کے surface پہ اس کا weight پہ کیا بن جائے گا 1.67 یا ہم 1.7 newton بھی consider کر سکتے ہیں اگر اس کا mass 1kg ہوگا تو یہ differ کرتا ہے depending on the gravity gravity value یہ آج کا topic تھا انشاءاللہ ہم اپنے lecture میں discuss کریں گے linear momentum کے بارے میں linear momentum کو ہم detail سے discuss کریں گے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ لوگ کے جو بھی questions وہ آپ لوگ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ